السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب جو میرے بہن بھائی مجھے دیس پر دیس سے دیکھ رہے ہیں سب کی خیر اور اس بابرکت مہینے کے صدقے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے اور سب بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے تو چل گئے آج ہم بنا رہے ہیں لوگیاں کی یومی سی چاڑ تمہارے ساتھ رہی ہے میں نے یہاں پہ لیے املی اور اس کو کچھ دیر بھگو دیا تھا بھگونے کے بعد اس کی گھٹلیاں نکال لی ہیں اور یہاں پہ ہمیں تھک سا املی کا پیس چاہیے پتلا نہیں ہونا چاہیے ورنہ ہماری چاڑ ساری خراب ہو جائے گی اور اس میں ساتھ ہی چار ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈالا ہے کیچپ کیچپ ہم سادھا لیں گے کوئی چلی یا گارلک فالا نہیں لیں گے اور یہ جو سوس ہے یہ ہی اس چارٹ کی جان ہے اسی سے یہ بہت یمی سا اور جوسی سا بنے گا تو اس میں ہم ڈالیں گے ریڈ چلی پودر ڈالنا ہے چلی فلیکس نہیں ہم ڈالیں گے ساتھ ڈالیں گے اس میں چارٹ مسالہ اپنی ٹیسٹ کے مطابق آپ ڈال لیں کیونکہ مرچی ڈالنے سے یہ چٹ پڑا سا بنے گا میرچی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کام یا زیادہ کر سکتے ہیں میں نے ہاف ٹیبل سپون ڈالی تھی اور ساتھ ہی ہم اس میں تھوڑا سا نام کرالیں گے بس یہ تین سپائسز ہی ہماری اس میں جائیں گے اس کو اچھے سے مکس کر کے ہم اپنی یمی سی سوس تیار کر لیں گے جین بین بھائیوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے فرینڈز اور فیملی میں شیئر کیجئے یہ سادہ سادہ سی ریسٹ یا گھر کے مسائلوں سے ہم تیار کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ ایزیلی اس کو ہر کوئی گھر میں بنا سکے اور اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں لیمو ایڈ کریں گے اور لیمو اپشنل ہے اگر آپ کو اس کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے تو آپ ڈال لیجئے اگر نہیں اچھا لگتا ہے تو نہ ڈالیے مجھے اس کا ٹیسٹ اس میں بہت اچھا لگتا ہے تھوڑا کٹا کٹا ٹیسٹ آ جاتا ہے تو میں اس میں ہاف لیمو ایڈ کر رہی ہوں ہماری ساؤس تیار ہوگی ہے ابھی ہم اس میں اپنی باقی چیزیں ڈالیں گے یہاں پہ میں نے لوبیہ کو دو گھنٹے تین گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا اور اس کے بعد اس کو بوائل کر کے تھنڈا کر لیا ایسے چنے بھی میں نے بھگوئے تھے اور بوائل کرنے کے بعد تھنڈے کر لیا تھے اور یہاں پہ ایک بڑا ٹوماتر تھا میرے پاس وہ میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لی ہے اور یہاں پہ دو میڈیم پیاز تھے ان کو میں نے اچھے سے چوک کیا ہے اور ان کا پانی نکال لیا ہے میک شور کہ آپ کے پیاز میں پانی نہیں ہونا چاہیے ورنہ وہ اچھاڑ کو پورا خراب کر دے گا تو اس کا پانی ہم نے اچھے سے جھوڑ لیا تھا اور یہاں پہ یہ پیاز ہم نے ایڈ کر دیئے ہیں اور ابھی ہم ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اگر آپ کے پاس کھیرہ ہے تو آپ چھوٹے کھیرے بھی کاٹ کے ڈال سکتے ہیں اگر آپ کی فیملی پسند کرتی ہے تو میرے بچے نہیں پسند کرتے چارٹ میں کھیرہ تو میں نے نہیں ڈالا تھا ہم ابھی اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ سب چیزیں ساؤس میں یک جان ہو جائیں کیونکہ سب چیزوں کا ٹیسٹ تب ہی آئے گا جب یہ ساؤس میں اچھے سے ڈپ ہوں گی یہ میرے ساتھ ایک چار صدر کی میری بین رہتی تھی اس سے میں نے سیکھی تھی ما شاء اللہ وہ بہت یمی سی بناتی تھی ہم اکثر پنجابی لوگ تو چنے کی چارٹ ہی بناتے ہیں تو یہ لوبیہ کی چارٹ میں نے فاسٹ ٹیم اس کے پاس کھائی اور اس کے پاس سے سیکھی تھی اور اس کے بعد میری فیملی کی بھی یہ فیوریٹ ہو گیا بہت یمی اور جوسی سی بناتی ہے یہ آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے آئے ہو کہ آپ کی فیملی کو بھی بہت اچھی لگی گی پسند آئی ہو تو میٹس کر کے ضرور بتائی گے کہ آپ نے ٹرائی کی تو آپ کو کیسی لگی ابھی ہم اس پر ایڈ کر دیں گے یہ چھوٹا چھوٹا کٹا ہوا دھنیا اور میرے پاس گھر کا دھنیا تھا اور اس کی خشبو تو بہت ہی لا جواب تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ گھر کی جو بھی چیز ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے دھنیا تو پھر دھنیا ہی ہوتا ہے اور اگر گھر کا ہو تو کیا یہ بات ہے بہت اچھی خشبو آتی ہے گھر کے دھنیا کی تو ابھی اس کی لکچک کیجئے کتنی یمی لگ رہی ہے اور جب میں بنا رہی تھی میرے موہ میں تو اسی ٹائم پانی آ گیا تھا بناتے بناتے ہی میرے بیٹی بھی بھو رہی تھی ماما بہت یمی یمی لگ رہی ہے مجھے تو دیکھ کے بھوک لگنے لگ گئی ہے اور اس کو سرف کرنے کے ٹائم پہ ہم اس کے ساتھ لیمون کاٹ کے رہ دیں گے ھے دیکھئے کیا پھر میں نے لیمون رہ دیا ہے آپ بھی اپنے گھر میں ضرور بنائے ٹرائکر ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھیں مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پہ